جنید نے زندگی شروع کی کہاں سے تبلیغی زندگی اس نے جس تبلیغی جو اپنا روح بدلا زندگی جو شروع کی اس نے میرے سامنے ہیں کیونکہ میں میں جماعت میں جایا کرتا تھا کراچی دس دن کی جماعت کراچی کی تو جنید ان دنوں شوز کیا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں مجھے اس نے رات کو فون کرنا کہ کدھر ہے تو میں کہاں جی میں یہاں پہ ہوں مسجد سلطان میں ہوں سوئی نا سوئی نا دیکھ میں تجھے کہہ رہا ہوں سوئی نا میرا بس یہ میری ایک انٹری ہے اس میں دو چار مینے ایٹم کرنے میں بس کر کے آیا سوئی نا کھانا کٹ میرا لیے کھانا رکھی اور یہ کہہ کہ کتنا بھی یاد ہے تھا دھائی بجے رات کو رات کو دھائی بجے آیا اور میں انتظار کر رہا ہوں اور ہاں بھی حالانکہ رات کے اسے کوئی پتہ نہیں دھائی بج گئے یاد یہ تو وہاں سے جہاں آیا وہاں دن چڑھو تھا یہ تو رات ہو گئی ہے سب لوگ سو گئے نہیں کھانا لا کھانا اب خود اس کے لیے کھانا گرم کرنا کھانا گرم کر کے لاکھیں بیٹھنا ہم نے کھانا کھانا تو کھانا کھا کے پھر اس نے کہنا کوئی اللہ کی بات سنا کوئی اللہ کی بات سنا تو آپ یقین کریں فجر ہو جانی فجر فجر تک اللہ کی بات کا اور مجھے اس کا آج بھی ایسے چہرہ ایسے میرے سامنے میں بات کر رہا میرے سامنے اس کی آنکھوں سے یوں آنسوں نکلتے تھے اور مجھے یہ کہا کرتا تھا تو بچ گیا تو کامیاب ہو گیا میں ادھر ہی پسا ہوں مجھے بھی وہ فارمولا بتا جس فارمولا نے تجھے نکالا مجھے بتا تو میں کہتا تھا کہ کوئی اسی بات نہیں جو نہیں تیرا تیری نیت ہو گئی ہے اللہ نکالے گا بس نیت کا یہاں مسئلہ نیت کا ہی ہے جب کوئی انسان اللہ کی بات ماننے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ بڑے مہربان ہے اللہ بڑے غیرت والے ہیں اللہ بڑے ظرف والے ہیں اللہ تبارک وطالعہ خالی ہاتھ نہیں بھیجا کر کیسے اللہ خالی کر گئے یوں گزر سب کچھ یوں گزر گیا یوں گزر گیا ایک دم خالی کتنا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں نراض کبھی کبھی کوئی ایسی بات کر دی نراض ہیں تو جنیت سے اب نراض ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں فون کروں اور فون کرتے ہی میں نے اس کو سنانی ہے کہ تُنہیں کیوں کیا اب فون میں میں نے فون کر کے بٹ جی اوہ یار اتنی محبت سے بولتا تھا کہ سب کچھ بھول جاتا تھا میں کہا تھا تو یہ دانٹنے کے لیے فون کیا تھا وہ ایک دم محبت کی باتیں شروع ہیں اتنے اونچے اخلاق والا انسان اتنے اونچے اخلاق والا کے حد ہے اس زمانے میں ایسے لوگ شاید ہی کوئی ہوں گے اتنے اونچے اخلاق والا آج وہ دنیا سے چلا گیا لیکن کوئی اس سے ملنے والا کوئی اس کے جاننے والا نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے اس نے بد اخلاقی کی تھی کیا کھٹ گئے لے گئے دیکھو اللہ کیسے اللہ کیسے مہربان ہے اللہ مہربان ایسے جیسے کہا تھا کہ اللہ عذر ضائع نہیں کیا کرتے اس نے تبلیغ سے شروع کیا اور اللہ نے اس کا آخری وقت بھی تبلیغ میں رکھا حالانکہ وہ دنیا میں اور اتنے فلاحی کاموں میں مصروف تھا کہ پوری دنیا میں کہیں چیرٹی پروگرام کر رہا ہے کہیں حضبطال بنا رہا ہے کہیں کسی کے غریبوں کیا کسی کا کسی کا اتنے اس کے الحمدللہ پروگرام تھے خیر والے اتنے خیر والے پروگرام جس کی کوئی حد نہیں لیکن اللہ نے اس کا آخری وقت کیا کیا کہ وہی سے جہاں سے شروع کیا تھا ابھی میں اسے کہہ تھا یار تو کدھر بیزی ہے چلا لگا کہتا ہے یار میرے لئے دعا کر میں باپ چلے کا وقت نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں چلا کچھ نہ کچھ میرے دس دل لگا تیرا کرو لیکن اللہ نے اس کو دس دل لگائے اپنے راستے میں وہاں سے بولایا انگلینڈ سے آیا تھا آیا یہ اللہ اور آیا پھر یہاں سے دس دل لگانے کیلئے گیا دس دل لگا کے آ رہا تھا اللہ نے اپنے راستے کی موت اسے نصیب فرمائی اللہ کے راستے کی موت اس کے لئے لوگ تبن نہ کرتے ہیں